نون لیگ سے تین گناہ زیادہ اور سستی سڑکیں بنا چکے ہیں وزیر آزم کا بڑا دعویٰ یہ بھی کہا کہ پچھلے ادوار میں بنائے گئی موٹر ویس سے ملک کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا ہماری موٹر ویس سے سیاحت کے شعبے کو فروغ حاصل ہوگا عمران خان نے سیال کوٹ کھاریاں موٹر ویس کا سنگیہ بنیاد رکھ دیا بیلڈنگ کا کام ہے میٹیریل کا یا بیلڈرز کا اس میں خاصی مشکل پیدا ہو رہی ہے تامیراتی شعبے کے لیے ریلیف پیکیچ تکلیف بن گیا سیمنٹ اور سریعے کی قیمت آسمان کو چھونے لگی کراچی میں سیمنٹ کی بوری سات سو اور فیصل آباد میں چھ سو ستر روپے کی ہو گئی ایک لاکھ بارہ ہزار میں ملنے والا سریعہ ایک لاکھ پچاسی ہزار روپے ٹن میں فروغ تھونے لگا لاغت بڑھنے پر بیلڈرز بھی پریشان سال مہینے ہفتے نہیں مہنگائے دنوں میں بڑھنے لگی درجہ اول گھی پندرہ روپے مہنگا فی کلو قیمت تین سو پچاس روپے ہو گئی پانچ کلو گھی کی پیٹی پچھتہ روپے مہنگی درجہ دوم کا آئل پانچ روپے اضافے سے تین سو پندرہ روپے فی لیڈر ہو گیا پنجاب میں گندم کی قیمت دو ہزار ایک سو پندرہ روپے مند تک جا پہنچی جھنگ میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ گیارہ سو ستر روپے کا ہو گیا ترجمان پنجاب حکومت فیاض حسن چوہان کے دانت کینچی سے بھی تیز کینچی نہ چلی تو فیاض چوہان نے داتوں سے ہی دکان کا فیتہ کارٹ دیا کراچی کے پی ٹی آئی ارکان اسمبلی اپنی ہی حکومت سے نالا گورنر سندھ کے سامنے شکایات کے امباد لگا دیئے فنڈس نہ ملنے کا شکوا عمران اسماعیل کی اس سندھ کے لیے پانچ سورپ کے ترکیاتی منصوبے لانے کی یقین دہانی موجودہ وقت لانگ مارچ کا نہیں ملک میں بہران اور انتشار کی اجازت نہیں دیں گے شیخ رشید نے مخالفین کو خبردار کر دیا افغانستان میں سیکیورٹی صورتحال کے بعد افغان بوجر بند کر دیا گیا کیا نئی افغان حکومت میں خواتین شامل نہیں ہوں گی نائب سربراہ شیرب باز ستانک زی نے کہا کہ خواتین کے لیے عالی عہدوں یا کابینہ میں کوئی جگہ نہیں خواتین ملک میں اپنا کام جاری رکھ سکتی ہیں لوجستان کے پہلے وزیرعالہ سردار اطاولہ مینگل کراچی میں انتقال کر گئے سردار اطاولہ مینگل عارضہ اکل میں مبتلا تھے اور چند روز سے کراچی کے اسپتال میں زیر علاج تھے کراچی میں پھر باطلوں کے انٹری نازم آباد بلدیہ ٹاؤن اور انگی ٹاؤن گلشن حدید سمیت کئی جگہ بارش میکمہ بہ سمیاد کی رات تک وقفے وقفے سے ریمچن کی پیش گئی لاہور میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش بے روزگار پاکستانی نوجوان پر قسمت کی دیوی مہربان دبائی میں مکیم راجہ نے لکی ڈراؤ میں ساڑھے چار کروڑ روپے جیت لیے راجہ دبائی میں دو ماہ سے بے روزگار تھا لکی ڈراؤ اپنی سال گراہ والے دن جیتا موسیقی